پریدتوں کے کاموں کا ورنن تیسرا ادھیائے پترس اور یوہنہ تیسرے پہ پراتھنا کے سمیں مندر میں جا رہے تھے اور لوگ ایک جنر کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو وہ پرتی دن مندر کے اس دوار پر جو سندر کہلاتا ہے بیٹھا دیتے تھے کہ وہ مندر میں جانے والوں سے بھیق مانگے جب اس نے پترس اور یوہنہ کو مندر میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیق مانگی پترس نے یوہنہ کے ساتھ اس کی اور دھیان سے دیکھ کر کہا ہماری اور دیکھ سوہ ان سے کچھ پانے کی آشا رکھتے ہوئے ان کی اور تاکنے لگا تب پترس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں پرنتو جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں یشو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر اور اس نے اس کا دائنہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور ترنت اس کے پاؤں اور ٹکنوں میں بل آ گیا اور وہے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور پرمیشور کی ستوٹی کرتا ہوا ان کے ساتھ مندر میں گیا سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور پرمیشور کی ستوٹی کرتے دیکھ کر اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو مندر کے سندر فاتک پر بیٹھ کر بھیق مانگا کرتا تھا اور اس گھٹنا سے جو اس کے ساتھ ہوئی تھی وہے بہت اچمبت اور چکت ہوئے جب وہے پترس اور یوہنہ کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت اچمبہ کرتے ہوئے اس اوسارے میں جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑ آئے یہ دیکھ کر پترس نے لوگوں سے کہا ہے اسرائیلیو تم اس منوش پر کیوں اچمبہ کرتے ہو اور ہماری اور کیوں اس پرکار دیکھ رہے ہو کہ مانو ہم ہی نے اپنی سامرت یا بھکتی سے اسے چلتا پھرتا کر دیا ابراہیم اور اسحاق اور یاکوب کے پرمیشور ہمارے باپ دادوں کے پرمیشور نے اپنے سیوک یشیو کی مہمہ کی جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پلاتوس نے اسے چھوڑ دینے کا وچار کیا تب تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا تم نے اس پوتر اور دھرمی کا انکار کیا اور بنتی کی کی ایک ہتیارے کو تمہارے لیے چھوڑ دیا جائے اور تم نے جیون کے کرتا کو مار ڈالا جسے پرمیشور نے مرہ ہوں میں سجلایا اور اس بات کے ہم گواہ ہیں اور اسی کے نام نے اس وشواس کے دوارہ جو اس کے نام پر ہے اس منوش کو جسے تم دیکھتے ہو اور جانتے بھی ہو سامرت دی ہے اور نشچہ اسی وشواس نے جو اس کے دوارہ ہے اس کو تم سب کے سامنے بلکل بھلا چنگا کر دیا ہے اور اب ہے بھائیو میں جانتا ہوں کہ یہ کام تم نے اجیانتہ سے کیا اور ویسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی کیا پرنت جن باتوں کو پرمیشور نے سب بھوشدکتاؤں کے مکھ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا انہیں اس نے اس ریتی سے پوری کیا اس لیے من پھراؤ اور لوٹ آؤ کہ تمہارے پاپ مٹائے جائیں جس سے پربھو کے سنمکھ سے وشانتی کے دن آئیں اور وہے اس مسیح ایشیو کو بھیجے جو تمہارے لیے پہلے ہی سے ٹھرائے گیا ہے اوش ہے کہ وہے سورگ میں اس سمیہ تک رہے جب تک کہ وہے سب باتوں کا سدھار نہ کر لے جس کی چرچہ پرمیشور نے اپنے پویتر بھوشدکتاؤں کے مکھ سے کی ہے جو جگت کی اتپتی سے ہوتے آئے ہیں جیسا کی موسیٰ نے کہا پربھو پرمیشور تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک بھوشدکتہ اٹھائے گا جو کچھ وہے تم سے کہے اس کی سننا پرنت پرتیک منوش جو اس بھوشدکتہ کی نہ سنے لوگوں میں سے ناش کیا جائے گا اور سامویل سے لے کر اس کے باد والوں تک جتنے بھوشدکتاؤں نے بات کہی ان سب نے ان دنوں کا سندیش دیا ہے تم بھوشدکتاؤں کی سنتان اور اس واجہ کے بھاگی ہو جو پرمیشور نے تمہارے باپ دادوں سے باندھی جب اس نے ابراہیم سے کہا کہ تیرے ونش کے دوارا پرتوی کے سارے گھرانے آشیش پائیں گے پرمیشور نے اپنے سیوک کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی برائیوں سے فیر کر آشیش دے